یکرین کو اتھیار کون دے رہا ہے اور یہ کس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں کون ہے جو روس اور یکرین کی اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا اور محض اپنے اتھیار بیچنے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ بڑا انسانی علمی آجنم ملے یکرین کو دیئے گئے اتھیار کہاں جا رہے ہیں اقوم متحدہ کا ہوناک انکشاف سامنے آ گیا اقوم متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ موضور ہونے والی ریپورٹ میں روس سے تنازع کے بعد یکرین کو دیئے جانے والے اتھیار دہشتگردوں سے برامت ہو رہے ہیں غیر ملکی ویڈیا کے مطابق اقوم متحدہ کی نائب سربلا اور اتھیاروں کے انخلاق عمور میں بینرقوامی ادارے کی سینئر مندوب ایزومی ناکامسو نے اس حوالے سے ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس میں ہوش ربا انکشافات کی گئے ہیں ایزومی نے اطمی ریپورٹ میں بتایا کہ روہ سال 24 فروری سے شروع ہونے والی اس جنگ کے دوران بعض ممالک نے یکرین کو اپنی دفاع کے بہانے جنگی وسائل اور اتھیار فرام کی ہیں اس سے قبل ستمبر کے مہینے میں بھی اسی بارے میں انہوں نے بتایا تھا اور عداد و شمار سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بعض ممالک جنگ میں یکرین کی مدد کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹینکوں، بکتربنگ، جنگی، گاڑیوں، توپوں، مزائل سسٹم اور حلقی اتھیاروں کی تعداد کے بارے میں موجود ریپورٹیں مطلقہ حکومتوں کے علاوہ آزاد ذرائع سے بھی مسلسل حاصل کی جاری ہیں اقوام متحدہ کی انڈر سیکٹری نے کہا کہ کچھ ایسی غیرم صدقہ ریپورٹس ملی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر مختلف نویت کی اتھیار اور بھاری توپوں کو ان نیم فوجی دستوں اور ملیشیا کے حوالے کیا گیا ہے جو کہ ایف کے حلیب ہیں ریپورٹ میں اس حوالے سے تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ ایسے گروہوں کو بھاری مقدار مسلے کی فرامی سے امنو استحکام کی صورتحال اور بھی پچیدہ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جنگ کی غصت اور شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یوکرین کو دیے جانے والے اتھیار روس سے برسر پیکار نیم پوجی گروہوں کے علاوہ بلیک مارکٹ میں بھی دیکھے گئے ہیں ایزومی نے ستمبر میں دی جانے والی ریپورٹ کے بعد یہ دوسری سلامتی کانسل میں ریپورٹ پیش کی ہے واضح رہے کہ دوہ قبل 20 اکٹوبر کو غیر ملکی خبر حسائدانے کی ایک ریپورٹ نے بتایا گیا تھا کہ یوکرین کو دیے جانے والے اتھیار مگردی ایشیا وستی افریقہ اور ایشیا کے انتہا پسند دہشتگردوں کے پاس سے بھی برامد ہوئے ہیں ادھر روسی حکام بھی اس حوالے سے دنیا کو بارہا متنبے کر چکے ہیں کہ مگردی ممالک کی جانت سے یوکرین کے لیے اصلے کی سپلائی سے جنگ طول پکڑی ہے اس کے غیر متوقع نتائج بھی برامد ہو سکتے ہیں